ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خزمت پہ پھر سے خاضر ہوں آپ کے لیے کیسے ہیٹر لائے ہوں جس میں آپ پورٹیبل ہیٹر کے نام سے بھی جان سکتے ہیں فین ہیٹر کے نام سے بھی جان سکتے ہیں تو یہ مارے پاس ایک لیٹس ٹکنالوجی آئی ہے جس میں آپ اسے مطلب کم والٹیج پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس میں نہ آپ کو کسی ایکسٹرا وائننگ کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی گیس کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ سمپل ہی آپ نے اس کا پلنگ کسی بھی پاور سوچ میں لگا کے اسے آن کر سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں اسی لیے اسے پورٹیبل نام دیا گیا ہے کیونکہ آپ اسے مطلب آفیس وغیرہ میں ٹیبل کے اوپر بھی یوں رکھ سکتے ہیں اور کسی جگہ بھی آپ اسے موف کر کے یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو بھی لیٹسٹ ویڈیو ہوتی ہے اس کی نوٹیپکیشن آپ تک جلد پہنسکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بھئی سب سے اچھی بات جو مجھے اس ہیٹر میں یہ بات اچھی لگی ہے کہ آپ اسے نہ گیس کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی والٹیج کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پہلے ہم نے آپ کے لیے ہیٹر لیا تھا جو جیپنیز ہیٹر تھا لیکن اس کے لیے بعض اوقات لوگوں کی ڈیماند یہ تھی کہ ہمارے گسم میں جو ہے وہ گیس وغیرہ نہیں ہے یا ہمارے مطلب سوسائیٹی کی طرف گیس کا آنا ذرا مشکل ہے تو اس کے لیے ہم ایک لیٹسٹ جو ہے ٹکنالوجی میں پروڈکٹ لائے ہیں جو آل پاکستان میں سمارٹ الیکٹرونک کے کسی بھی برانچ پہ آپ وزٹ کر کے خرید سکتے ہیں بلکل ہی سستے پرائز میں تو ابھی آپ کو بتاتا چلوں کہ بیسیکلی یہ آتے ہیں ہمارے پاس چائنا میں تو آپ نے جو ہے آپ کے لیے چائنا سے جو ہے لوٹ منگوائی ہے جس میں آپ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کسی جگہ بھی آپ اسے موف کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کا یہ ایک پاور پلک ہے جو آپ کسی بھی مطلب سوچ وغیرہ میں لگا کے آپ اسے یوس کر سکتے ہیں اور کسی ٹیبل پہ بھی آپ اسے رکھ کے یعنی کہ موف کر کے اس کو ٹمپریچر منٹین کرنے کے لیے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر یہ مطلب سمپلی آپ جو ہے اس میں سلیپ وغیرہ ٹائمر وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے فین پہ آپ یوس کر سکتے ہیں اسے اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سینٹی گریٹ ہے ٹمپریچر وغیرہ آپ اس میں جو ہے سیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے اس میں ایکسٹرا جو ہے وولٹیج کی جو ہے وہ کنزمشن جو ہے اگر اس کی زیادہ ہوئی اس کو کم کرنا چاہتے ہیں اکانومی موڈ اس میں لگا ہوا ہے اس کے مطلب طور پہ آپ کے جو ہے ایکسٹرا وولٹیج کی جو ہے وہ مطلب کنزمشن کم ہو جائے گی مطلب کم وولٹیج پہ یہ یوس کر سکتے ہیں اور دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے گرم میں مطلب وولٹیج کا بھی ایشو ہے تو آپ اسے سولر پلیٹ پہ بھی یوس کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یو پی ایس پہ بھی یوس کر سکتے ہیں تو ہے نا بہت آپ کو بتاتا چلوں کہ ہے بہت چھوٹی پروڈکٹ ہے لیکن کام اس کے بہت ہی بڑے بڑے ہیں کیونکہ آپ اسے اگر آپ اسے بارہ بھئی اٹھارہ روم میں جو ہے بہت بڑا جو ہے ہمارا روم ہوتا ہے آپ اس میں بھی جو ہے اسے یوس کر سکتے ہیں اسی ہیٹنگ کے لیے تو آپ کو اسے جو ہے ابھی آن کرتا ہوں اس میں جس طرح ہیٹنگ ہوتی ہے اور سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی سروس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا صرف جو ہے اس کا یہ ایک فیلٹر سے لگا ہوتا ہے جسے آپ کو جو ہے ہفتے بعد یا ون ویک بعد جو ہے اسی طرح منتلی جو ہے اسے پانی سے دونا پڑتا ہے اور کچھ نہیں کرنا پڑتا تو یہ اس کا جو ہے ایک سینسر لگا ہوتا ہے یہاں سے مطلب سواف کرنے کے لیے اگر آپ اس میں جو ہے وہ مطلب اس میں ڈسٹ وغیرہ آ جاتی ہے تو آپ کو یہ جو ہے سینسر آپ کو جو ہے وہ پروائیٹ کرے گا کہ آپ کا جو ہے وہ فیلٹر کا پرابلم آ رہا ہے تو اس سے بھی آپ اسے مطلب صاف کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتا چلوں کہ آن آف کے لیے یہ ایک بٹن دیا ہوتا ہے مین پاور جو اس سے ملتی ہے جہاں سے تو یہ اس کا ایک بٹن ہوتا ہے جہاں سے یہ پروپر طریقے سے آن آف ہوتا ہے اگر یہاں سے آپ نے آن نہیں کیا تو یہاں سے بالکل آن نہیں ہوگا اگر آپ نے یہ والا بٹن آن کیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ اسے آن آف کر سکتے ہیں فین سپیڈ زیادہ کم زیادہ کر سکتے ہیں تو بھئی سب سے جو اچھی بات مجھے اس میں یہ لگی ہے کہ اس میں نہ تو کوئی آگ جلتی ہے اور نہ اس میں کوئی راڈ وغیرہ یوز ہوتا ہے نہ اس میں کوئی پلیٹ وغیرہ ہیٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے بلکہ آپ کا جو انورٹر ایسی ہوتا ہے اس میں جس طرح کوپر کی کنڈنسر یوز ہوتی ہے ہیٹنگ کے لیے تو سیم وہی ٹکنالوجی اس میں بھی یوز ہوئی ہے یہاں پہ کنڈنسر وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور اس کی یہاں پہ بیک سیٹ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بلور لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ ہیٹنگ کر کے آپ کو روم کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے گرم کرتا ہے اور ایک جس میں جو ہے وہ خوبی کیا ہے کہ اس میں اگر آپ پر تنپریچر وغیرہ آپ نے سیٹ کر لیا ہے اس کے باوجود بھی آپ نے اسے بند نہیں کیا تو یہاں پہ یہ آپ سینسر نمائک چیز دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو اسے سنس کرے گا اس کے بعد یہ آٹومیٹک آف بھی ہو جائے گا تو بھئی اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں اگر آپ موونگ وغیرہ اپنے اگر ٹیبل پہ یوز کرنا ہے یہاں پہ رکھ کے اور اس کی اپنے موونگ پہ لگانا ہے تو یہ مو بھی کرے گا یہاں سے آٹو موونگ ہوتی ہے جسے آپ مطلب ٹیبل پہ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اسے اگر آپ ایر جو ہے ہوت ایر جہاں سے آتی ہے وہ اپنے چہرے کی طرف لانا چاہتے ہیں آپ نے کسی بھی جو ہے عزا کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کی مطلب ہیٹنگ جو ہے آپ کی طرف ہی ہوگی ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں ہوگی بلکہ جہاں پہ آپ اسے آٹو سیٹ کریں گے اسی طرف جو ہے آپ کی اس کی ہیٹنگ ہوگی تو ابھی چلتے ہیں اس کو آن کرتے ہیں اور اس میں جو ہے آپ کو ہیٹنگ وغیرہ چیک کراؤں گا اور ایک جو اس میں اچھی بات جو مجھے کمال لگا ہے اس ہیٹر میں تو آپ کو وہ بھی چیک کرواتا ہوں سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کا یہ ایک سچ ہے اور یہ ایک بورڈ وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس میں میں نے سمپلی یہاں پہ لگا دینا ہے اس کے بعد یہ آن نہیں ہوگا کیونکہ یہ بند ہے بھی تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا کہ یہاں پہ آن کر دینا ہے بلکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو یہاں پہ مین بٹن یہاں پہ پاور بٹن لگا آپ نے سمپلی اسے آن کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک آف کا بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک آن آف کا بٹن دیا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے سمپلی سے یہاں سے اس پہ نارمل فین وغیرہ پہ کرنا ہے جس سے آپ کی ہیٹنگ جو ہے وہ نارمل ہوگی تو اسے ابھی آن کرتے ہیں آن ہونے کے بعد یہ فوری طور پہ جو ہے اسی یہاں پہ ہیٹنگ سٹارٹ کردے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک لائٹ آن ہوگی جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پاور آن ہوئی ہے کہ نہیں یہاں پہ جو ہے اس کی ہیٹنگ وغیرہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی ہیٹنگ کی جو ہے وہ ترو جو اس کا فلو ہوتا ہے ائر کا وہ آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سمپلی آپ نے یہاں سے تھوڑا اور زیادہ کرنا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کی ہیٹنگ فل ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ تمپریچر وغیرہ مختلف جو ہے اس میں تمپریچر وغیرہ کے موڈ بھی دیئے ہوئے ہیں تو ایک اور بات جو مجھے اس میں کمال کی لگی ہے گر جائے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ اگر گر جائے تو یہ آف ہو جائے گا سلم بلنی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بند ہو چکا ہے بند ہونے کے بعد اگر آپ اسے سیدھا یوں رکھتے ہیں تو یہ کبھی بھی آن نہیں ہوگا کیونکہ اس میں یہی تو ہو بھی ہے کہ اس میں یہی سینسر لگا ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے سلم بلنی اسے آف کرنا ہے آف کرنے کے بعد پانچ چھے سیکنڈ تک آپ نے اسے آن کر دینا ہے کیونکہ اس کے جواہ وہ سنسر جو ہے وہ مطلب سینس کرے گا اسے اور اس کے بعد آپ نے سمپلی اسے اسی طرح جس طرح آپ نے فرس ٹائم آن کیا تھا اسی طرح آپ نے سیم اسے آن کرنا ہے تو اس کی آپ یہ لائٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آن ہو چکی ہے تو ابھی یہ ہیٹنگ پہ آ چکا ہے تو مجھے تو یہ ہیٹر جو ہے بہت ہی کمال کا لگا کیونکہ ہے چھوٹا سا اور کام اس کے بہت ہی بڑے بڑے ہیں بھئی تو ہے نا زبردست پروڈکٹ جو آپ کے لئے سمارٹ الیکٹرونک آر پاکستان میں جو ہے وہ آویلیبل کیا ہے اس پروڈکٹ کو انپورٹ کیا ہے تو ہریدنے کے لئے دیر نہ کیجئے گا اور آر پاکستان میں جو ہے یہ آویلیبل ہے 0308 5170090 نمبر پہ آپ کسی ٹائم بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آن لائن بکنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں جس کے مطلب کارگو کے ترو آپ تک محفوظ جو ہے یہ ہیٹر پہن جاتا ہے تو ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کومنٹ کرو اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرو تاکہ آنے والی وہاں ری جو بھی لیٹس پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی نوٹیفکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے تو ایسی ہی کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ